موسیقی 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 کے اندر دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ موجود نہ ہو تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں جو وہ قبول رہو کن کنسی ہے نمبر ایک بہت بوڑا جانور ایسا جانور جو پتہ لگ رہا ہے کہ بہت بوڑا ہو چکا ہے اور اسی طرح جرت کے بھی وہ قابل نہیں رہا تو ایسے جو جانور اس کی قربانی سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ نمبر دو وہ مادہ جانور جو حاملہ ہو یا بچے جننے والی ہو اس کی قربانی سے بچنا چاہیے میں نے یہ شروع میں بتایا کہ جائز ہے مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر قربانی کرنے چاہیے جانوروں کی قربانی نہ کریں بلکہ بہتر چیز تو اسی لیے کیونکہ وہ حاملہ ہے بچے سے اور بچے جننے والی اس سے آگے نسل چاہ سکتی تو لہٰذا اس کو قربان نہ کریں نمبر تین کسی جانور کے اندر ایسی بیماری ہو جو کہ ظاہر تو نہ ہو لیکن معلوم ہو کہ اس جانور کے اندر ایسی بیماری ہے اس جانور کی قربانی سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح نمبر چار کہ کسی جانور کے اندر اتنا کانہ پن یعنی آنکھوں کے اندر اتنا کانہ پن ہو کہ وہ محسوس نہ ہوتا ہو اتنا واضح نہ ہو زیادہ اس کی قربانی اگر اس کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اچھے طریقے سے چیک رہا سکیں تو اگر ان کے اندر ایسا کوئی کانہ پن پایا جاتا ہے کہ جو واضح نہیں ہے لیکن ہے اس جانور کی قربانی سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح وہ جانور جس کے کچھ دان ٹوٹے ہوں لیکن وہ گاس وغیرہ کھا لیتا ہو چارہ وغیرہ کھا لیتا ہو لیکن کچھ دانت اس کے ایک دو دان ٹوٹے ہیں اس جانور کی قربانی سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح ایسا جانور کہ جس کا کان چیر دیا ہو یا کار دیا وہ نصف سے کم ہو نصف سے زیادہ ہوگا تو اس کے کوئی قربانی جائز نہیں لیکن نصف سے کم ہو یہ ٹکو غیرہ لگاؤ کانوں کے اندر یہ ساری چیزیں اتنی میں بتانوں کہ آپ جب بھی جانور خریدنے چاہیں تو ان چیزوں کی ریایت رکھا کریں کہ جانور کے اندر اس کے آنکھیں کان دانت ہی ساری چیزیں رکھے تاکہ اس کے اندر کوئی ایسا ایب نہ پایا جاتا ہو اسی طرح نمبر ساتھویں ایسا جانور کے جسے کھانسی ہو اس جانور کی قربانی سے بچنا چاہیے اور اسی طرح وہی ایسا جانور ہے کہ جو چار پاؤں پر تو چلتا ہے لیکن چوتھے پاؤں پر ذرا کم زور ڈالتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اس لیے جانور کو چلاک اس کو دیکھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جب ہم خریدنے جائیں جانور تو ان چاری چیزوں کو ہم ان کو دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک بندہ اس کا کر سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بعض جو نئے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک انسان اس کو چیک کر سکتا ہے تو اس لیے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دی تاکہ آپ ان کی ریعت رکھ کے اچھا جانور لیں تاکہ آپ کی اللہ کے ہاں قربانی قبول بھی ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو تخربہ سے لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ اللہ جی اسی ٹاپک پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ جی حاضر ہوں گے ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں